رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے کہ انڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اوور کا انڈر ہے کسی چیز کے نیچے جیسے یہ لڑکی درخت کے نیچے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہی ہے تو انڈر آٹری گرلیز ریڈنگ آبک انڈر دا ٹری انڈر کہتے ہیں کسی چیز کے نیچے ہونے جیسے آپ سب کو یہ مشہور حدیث تو آتی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کی خدمت کرو ماں کی عزت کرو اس کے سامنے انچا نہ بولو ماں جو ہے وہ اتنی مشکل سے پالتی ہے بچے کو لیکن صرف شرک ہے اللہ کے ساتھ اگر کے علاوہ باقی ہر بات ماں کی بانی چاہیے اوور اوپر جیسے یہ بھیڑیں جو ہیں اس کے گیٹ کے اوپر سے چلانگیں لگا رہی ہیں اوور کا مطلب ہوتا ہے اوپر تو کبھی آپ نے دیکھا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا آسمان کس رنگ کا ہے دن کے وقت اس میں سورج جمکتا ہے رات کو ستارے اور چاند ہے اتنی خوبصورت کسنے چیزیں بنائی ہیں تو ہمارے اوپر کیا ہے نیدی چھتری والا آسمان ہے اور رات کو جنگ بنکاتے ہوئے ستارے ہیں تو پیارے بچوں یہ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی بڑائی کو جانے اللہ کتنا بڑائے اوپر اور انڈر اوپر اوور اور انڈر نیچے اب یہ ٹی وی پڑا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کلاک ہے گھڑی ہے اور نیچے ٹیبل پڑا ہوئے تو انڈر اور اوور اسی طرح یہ ہے بوٹ ہے اور اس کے نیچے فش ہے نیچے کو کہتے ہیں انڈر اور کشتی کے نیچے جو ہیں وہ ہیں مچھلیاں تو کشتی کے نیچے پانی میں مچھلیاں ہیں اب یہ ایک درخت ہے اس کے اوپر ایک جنجر بریڈ مین ہے اور ایک اس کے درخت کے نیچے ہے تو اوپر اور نیچے اسی طرح یہ ایک اور اگلی تصویر میں آپ دیکھیں کہ یہ بھیڑ جو ہے وہ گیٹ کے اوپر سے شلانگ لگا رہی ہے اور درخت کے نیچے دو بچے بیٹھیں تو اوور کسی چیز کے اوپر ہونا اور انڈر کسی چیز کے نیچے ہونا پھر یہ ایک اور دیکھیں یہ اولو بیٹھا ہوئے میز کے اوپر بلی بیٹھی ہوئی ہے نیچے تو اوور میز کے اوپر جانور بیٹھا ہوئے ہے اور انڈر میز کے نیچے اسی طرح آپ دیکھیں یہ آگے پرندے ہیں جو کے نیچے بلی ہے اور اس کے اوپر پرندے اڑے ہیں آپ دیکھیں کیسے پرندے جو ہیں وہ آپ تو ہوائی جاز بھی اسی حصول پر اڑتے ہیں جس پر پرندے اڑتے ہیں تو پیارے بچوں زندگی مسلسل کوشش کا نام ہے کبھی کوشش نہیں کرنی چھوڑنی چاہیے ہر طرف اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف وہ مارتنے چاہیے اصل میں انسان جب ہم نے اپنا تردار سموارنا ہے اپنی شخصیت کو بنانا ہے اپنے خوابوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے مسلسل محنت کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جذبہ زندہ رکھو اور سیدھے رستے پر چلتے رہو جو جنت ہے وہ تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور تمہارے سر کے اوپر بھی ہے یعنی سر میں اپنے جذبوں کو جوان رکھو اور اپنے پاؤں کو چلتے ہوئے سیدھے رستے کی طرف چلو تو آج ہم نے دیکھا اوور انڈ انڈر اوور اللہ تعالیٰ ہے ہمارے اللہ کی بیشمار نیمتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ ہمارے پاؤں ہیں جو سیدھے رستے کی طرف چلیں گے تو یہ ویڈیو ہوم سکول کی طرف سے بیشنگے سیدھے رستے کی طرف چلیں گے